بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عارف طیبی 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 میں جو ہے رجو زوال کا فیصل نوجوانوں کے فکری اور شعوری معاملہ تصد کیا جاتا ہے لیکن ہمارا نوجوان جو ہے پاکستان کی یوٹ ہے جس پہ اقبال کے جو شاہین ہیں وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور سرگرمی میں جا رہے ہیں جبکہ ہمارے نوجوانوں کو پاس صلاحیت بھی ہیں انہوں اللہ تعالیٰ نے ہنر بھی رکھا ہے انہوں میں سوچ بھی ہے فکر بھی ہے لیکن کون سے ایسے عوامل ہیں جو انہیں جو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں اس پہ تفصیلی کلام بھی آج کریں گے آج کی اس موضوع پہ تفصیلی بات بھی کریں گے اور یہ بھی اناؤنس کرتے چلیں کہ لاہور رنگ کی ہم سکرین سے الحمدللہ یہ ہماری لاہور رنگ کی سکرین ہی ہے پورے میڈیا ہوسوس کے اندر میں یہ کہوں کہ واحد چینل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ جہاں سے ہم افطار پیکج تقسیم کرنے جا رہے ہیں آج سے یہ واحد چینل ہے جہاں سے ہمیں جس طرح لیبر ڈے ہے آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں لائف کال کے تھو آپ لوگوں کو افطار پیکج دیں گے تیبی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ہم افطار پیکج آپ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تیبی فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک ایسی خانکا سے منسلک ہے جس سے حضرت کرمہ والا شریف کہا جاتا اس کا یہ خطبت خلق کا ایک جو ان کا سیٹ اپ ہے یہ خانکائی نظام کا تسلسل ہے کہ جس کے تھو ہم تیبی فاؤنڈیشن کے تھو ان ناداد لوگوں کو مفلس لوگوں کو اور بیوہ خواتین کو جو ہے اپنے افطار پیکج دینے جا رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں آپ کال کر کے اپنا جہر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم لائف کال آپ کے لیں گے اور آپ کو افطار پیکج آپ آج ہمارے پاس تین افطار پیکج ہیں تیبی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہم اپنے دیکھنے والوں کو محسن تک لوگوں تو انشاءاللہ پہنچائیں گے آغاز ہم نے کر لیا ترانسویشن کا اور آغاز میں نے کہا کہ مصور طبقہ وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ لاکڈاؤن اور کرونا کے دنوں میں متاثر ہوا ہے اور تیبی فاؤنڈیشن کی جانب سے جو آغاز ہم نے کیا ہے انیشیٹیو ہم نے لیا ہے یہ پاکستان کے بہت سارے لوگ جنہیں ہم مقیر حضرات کہتے ہیں وہ یہ انیشیٹیو لے چکے ہیں تو رمضان کا مہینہ سب سے خوبصورت مہینہ بہترین موقع ہے آپ سب کے لیے اس طبقے کی مدد کرنے کے لیے جس کو آج ہماری مدد کی ضرورت ہے کلاسویشن کا بقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں حمد بارتالہ سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بابر صاحب سر آغاز کیجئے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا واف خطاوا ہاں مولا کر دے واف خطاوا ہاں مولا کر دے اپنے کرم نل اپنے کرم نل مولا اپنے کرم نل چولیاں بر دے اے میرے مولا ماف خطاوا ہاں مولا کر دے مولا کر دے اللہ اللہ ورد پکاواں تیرا در چڑے کس در جاواں مولا کر دے کرم نل اپنے کرم نل اپنے کر دے تیرے در دے اے میرے مولا ماف خطاوا ہاں مولا کر دے مولا کر دے ماف خطاوا ہاں مولا کر دے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا ماف خطاوا ہاں مولا کر دے تیرے دو عدی کون گنیئے تیرا ہی در بارسکیئے تیرے دو عدی کون گنیئے تیرا ہی در بارسکیئے سبدا پالے ہار تو مولا رزق پچوں نے وچ پتھر دے اے میرے مولا مولا ماف خطاوا ہاں مولا کر دے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا آمین بارسکیئے ناظرین جو پانل ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تعرف میں آپ سے کرا دیتی ہوں لیکن آغاز میں اس چھوٹی سی بات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس دیکھایا گیا ہے کہ عذاب بن کر ہم سب پر نازل ہوا ہے تو رمضان کا بہترین مہینہ اللہ غفر الرحیم ہے بخشنے والی واحد ذات ہے تو ہم یقین ہے کہ اس رمضان کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو ہم ضرور منا لیں گے یہ چھوٹی سی کوشش جو لاہور رنگ کی جانب سے کی گئی ہے اسی لئے کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے انٹ سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن آپ جو اپنے انٹ سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرکوشنز کریں احتیاطی تدابی رمضان میں خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ اس کو کہیں بھی نہ جانے دیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈام جس بھی ہو گیا تو لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا لیکن احتیاط ضرور کریں پانل جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا تارف آپ سے کرا دیتی ہوں ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہے ڈاکٹر سید ماجد اجاز صاحب انہیں کہتے ہیں چیف ایک ایزیکٹیف سن پر فارما ہے ان کو آج کی ٹرانسویشن میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب صاحب کیسے ہیں آپ صاحب کرمزان بہت 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 بارکو اس کے علاوہ تشریف سکتے ہیں آج کی سیٹ پر ڈاکٹر آسیم محمود خان صاحب انہیں کہتے ہیں اور سپیشنسٹ بایو سیفٹی بایو کنٹرول کے ریسورس لیڈ پرسن نیشنل دیزاسٹر آن steal ریسك آم، سلام علیکم صاحب صاحب آپ کرمزان بہت 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 بارکو آپ کو آج کی ٹرانسویشن میں ویلکم کہتے ہیں آپ سے اس سوالے سے بات شت کریں گے کہ اس طرح کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہر دیر نزیز آپ بتائیں کہ حواست کون مارسل زبایدہ نور خان ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے اندر یہ بھی اپنے نظر دیکھنے والوں تک پہنچاتی ہیں یہ بھی بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ آپ کے سکرین پر نمبر نظر آرہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں ہماری نشریات کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور یہ افتار پیکج جو آپ کے لئے رکھے گئے ہیں یہ بھی فانڈیشن کی طرف سے اسے لے سکتے ہیں لیکن جو ہے نمبر آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں اور یہ افتار پیکج حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں شورٹ بریک حاضر ہوں گے سکرین کے ساتھ کہ آپ کے انجازیں خیر مقدم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی سوشی نشریات رمضان رنگ اور اس رنگ کے اندر ہمیں نئے رنگ نے جوائن کی ہے آج کے ٹاپک پر بات کرنے کے لئے تفسیری کلام کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر کیسے آپ خرید تھے ہیں آپ کو رمضان بہت مبارک ہو آج کا ناظرین اکرام ٹاپک بہت خوبصورت ہے کہ نون جوان نسل میں بیگار کی اصل وجہ کیا ہے ہم جاننے کی کچھ کرتے ہیں ڈاکٹر سب کو طرف چلتے ہیں کیا کہیں گے نئی نسل کے بیگار کی اصل وجہ کیا ہے جبکہ اقبال اپنے شاہینوں کا ذکر کرتے کرتے تہم مدار چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب گزارش یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بہت سار اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے وہ جوانی کا حصہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے بھی آپ کی سیرت سے بھی اور آپ کی حادیث سے بھی یہ رہنمائی ملتی ہے اگر ہم قرآن پاک میں سورہ کاف کا مطالعہ کریں اور صحابہ کاف کا واقعہ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے یہی واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نوجوان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وہ نوجوان تھے تو جوانی کی زندگی بہت اہم ہے اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی بگاڑ کے جو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارا جو اردگرد کا ماحول ہوتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرو على دین خلیل ہی کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین سے ان کی مجلس سے پہچانا جاتا ہے تو جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسا ہے ہماری مجلس کیسی ہے ہماری صحبت کیسی ہے اور حضرت شیخ سعیدی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت سالے ترہ سالے قرآن صحبت تالے ترہ تالے قرآن تو آپ کی مجلس کیا ہے مافل کیا ہے آپ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ماحول آپ کے اثر انداز ہوتا ہے تو ہم صرف نوجوانوں کے بارے میں اگر حتمی قطعی طور پر یہ بات کریں کہ سارے ہی معاشرتی بگاڑ کی روح میں بہگے ہیں تو شاید وہ بھی مناسب نہیں ہوگا آج بھی بہت سارے ایسے نوجوان سالے نوجوان موجود ہیں جن کے گھروں کی تربیت ایسے ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاشرتی فسادات کا سبب بن رہے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے والدین کا کیا ہے تو اگر ایک لمحے کے لیے ہم ذمہ داری لینا چاہیں اور ایک لمحہ پیچھے جانا چاہیں تو آج کے نوجوان کی بجائے پہلے ہم یہ سمجھے کہ والدین خود بھی تو کیا معاشرتی بگاڑ کا سبب تو نہیں بن رہے نا ہماری اپنی حیثیت کیا ہے اور ہماری صورتحال کیا ہے تو اس لیے والدین کا کردار کیا ہے پھر ہمارا نظام تعلیم کیا ہے ایک مخلوط نظام تعلیم ہے یا اور تعلیمی تفصیلی کلام بھی ساست کریں گے میں ایک سوال آپ کی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو سکول میں داخل کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اب سارا کام اسادزہ کا ہے وہ انہیں بنا سوار کے اچھے معاشرہ کے شہری بنا کے ہم تک بھیج دیں گے یہ کماری غلط فیمیس سے بات کریں گے انشاءاللہ لیکن سوال کے طرف جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اور مہمان ہیں اور رنگوں نے جوائن کیا ہمیں جو پیانر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں دیکھے کہ آج کل لوگ ڈاؤن کے دنوں میں مختلف ادارے مختلف طریقوں سے کام کر رہے لیکن کرائیسز میں اس وقت ہر طبقہ ہے ہر انسان ایزا انڈویجول اگر بات کی جائے یا ایزا کمیونٹی بات کی جائے یا ایزا انڈویجول ڈپارٹمنٹس بات کی جائے تو ہر دیکھ رہے ہیں کہ کرائیسز بہت زیادہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں تو اب آپ کی جانب آؤں گی اگر پولٹری اسوسییشن کی بات کی جائے پروٹینز کی بات کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں آپ کے چینل کا کہ مجھے اپنی بات کرنے کا اور اپنی انڈسٹی کو پریزنٹ کرنے کا موقع دیا گیا پولٹی انڈسٹی جو ہے وہ چکے ایک لائف سٹاک کا بزنس ہے اور اس میں سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سٹاک نہیں کر سکتے اس کا کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ایسے ہی ہے اور ہمیں اس وقت لوگ ڈاؤن سے درپیش جو مسائل ہیں ان مسائلوں کی وجہ سے ہم چکے اس کو ہولڈ پر نہیں لے جا سکتے اس لئے ہماری کاسٹ آف پرڈکشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز کر رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزید کرائیسز کا شکار ہو رہے ہیں اور پولٹی انڈسٹی میں سب سے امپورٹن چیز ظاہر ہے ہم ایک پولٹی پروٹین ایک اینمل پروٹین پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ بڑا اہم رول ہے ایک انسان کے لئے اس انڈسٹی میں جو کرائیسز کا سلسلہ ہے وہ گزشتہ ایک سال سے چل رہا ہے کرائیسز کی بہت ساری ریزنز ہیں اس میں ملکی حالات ہیں ایکانومی ہے ڈالر کی پرائیس ہے ہماری اپنی جو روپی کی پرائیس ہے پھر امپورٹ کے معاملات ہیں اس سے ریلیٹر جو ہے ٹیکسز کے معاملات ہیں ڈیوٹی کے معاملات ہیں اس میں ظاہر ہے کاسٹ اپ پڑکشن بڑھ رہی ہے اس کو جاننے کے لئے ہمیں اس کے تھوڑے سے میکنیزم پر جانا پڑے گا اس کا میکنیزم یہ ہے کہ اس میں ڈیوٹ چک ہوتا ہے اس میں پولٹی فیڈ ہوتی ہے اس میں میڈیسن ہوتی ہے اس میں ویکسینز ہوتی ہیں اس میں لیبر کی انوالمنٹ ہے اس میں بجلی کی انوالمنٹ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گریجولی انکریز ہو رہی ہیں ان کے گریجولی انکریز ہونے کی وجہ سے کاسٹ اپ پڑکشن اڈکریز ہو گئی ہے اب اس کاسٹ اپ پڑکشن کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کا ساتھ انوالف ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے مارکٹ کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اس میں کرائسز کی کسی حد تک یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو شادی بیعہ شادی ہال ریسٹورنٹس اور یہ جتنے بار بی کیو سرلیٹڈ جتنے بھی کھانے سرلیٹڈ ادارے ہیں وہ آلماس سارے بند ہو چکے ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور ہم چونکہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے یہ لائف سٹاک ہے یہ ڈے بائی ڈے انڈیسٹوڈ ہے یہ ہم اس کو انکریز جتنا بھی چاہیں اس کو ہولڈ کرنا چاہیں اس کو نئی انکریز ہوتا ہی جائے گا سر آپ کریسز کی بات کر رہے ہیں تمہارے سے ڈاکٹر آسیم صاحب ہیں سر آپ کیا دیکھتے ہیں کی پورٹی انڈسٹری مسلسل کرایسز کی وجوہات اس میں کیا ہیں کیوں کرایسز آ رہے ہیں آپ سوالے سے کیا فرما دیں کچھ بات تو ڈاکٹر مائی صاحب نے کیا جی پورٹی انڈسٹری کے حوالے سے اور اصل بات یہ ہے کہ جو بھی پرادکٹ ہے جو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے ظاہرہا اس کو آپ سیل آک کرنے آگے جب ہم یہ مرنیاں لگاتے ہیں کہ اس کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا ریٹ آپ کام کریں تو کاسٹ اور پرڈکشن جو ہے اس سے اگر کم ریٹ پر آپ لے کے آئیں گے لوگوں کو تو ظاہرہا کہ ان کا جو روجان ہے چیز کو پرڈکشن کی طرف وہ کام ہو جائے گا وہ کام ہو جائے گا تو پھر جب وہ اس میں کام ہوں گے ان کو لاؤسز ہوں گے تو وہ اس کام کو بند کر دیں گے کوئی بھی بزنس ایسا ہو سپورٹ انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا کوئی بزنس ہو جس میں جو پرڈیوسر ہے جب اس کو لاؤس ہوگا تو وہ پرڈیوسر نہیں کرے گا چیز کو جب پرڈیوسر نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پرڈکشن ہے وہ اس کے جو ریشو ہوگی پر کیپٹر کنزپشن اس سے کام ہو جائے گی مارکٹ میں جب کام پہنچے گی تو اس کا ریٹ آٹومیٹک بڑھ جائے گا یہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی ہے ایسا نہیں تو کہ کوئی بھی مارکٹ خود سے اس کا ریٹ انکریز کر دے یہ کام کر دے اگر اس کی پرڈکشن ہی کام ہے تو ظاہر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اگر وہ پرڈکشن زیادہ ہے تو ڈیمانڈ کام ہو جائے گی تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی پرائس کو فکس کرتی ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ پولٹر انڈسٹری پچھلے دو سال سے انتہائی بوری حالت کا اشکار ہے اس وقت تو ہمارے جو کارپٹ بڑے پرڈیوسرز ہیں جو خود سے جن کے برینڈز کی نام بھی چل رہے ہیں وہ بھی اس وقت بڑی مشکل حالت میں چل رہے ہیں اور ان میں سے بند ہونے جا رہے ہیں تو اس وقت ٹائم ہے کہ گورنمنٹ ان کو دے تا کہ ہماری پروٹین جو ہے کارسورس ہے وہ بند نہ ہو جائے پاکستان سے ٹھیک ہے گورنمنٹ ان کے سپورٹ کرے یہ واقعی واقعی بات ایسی کرائسیس دن جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں موجود ہیں انور خان ہماری بہن اور آپ بتائیں کہ آپ انڈسٹری کے ساتھ بڑی دیر سے منسلک ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کب تک کرائسیس سے ہم نکل سکتے ہیں اور کیا اقدامات حکومت ایسے کرے کہ یہ انڈسٹری کرائسیس سے نکل کے یہ اپنی عام روٹین اس پر مگامزن ہو جائے تینکیو عارف بھائی میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے تین چار دن پہلے بھی جب چیرمین صاحب آئے تھے پاکستان پولٹی ایسیسیشن سے تو ہم نے ایک بار ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ کرائسیس کا شور تو ہم کوئی آٹھ نو ماہ سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں ڈوٹ صاحب نے بھی بیان کر دی ہیں یہاں پر لیکن اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے جو تجاویز رکھی جا رہی ہیں پاکستان پولٹی ایسیسیشن کی جانب سے پولٹی کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے اس کو لک آفٹر کیا جائے جس سے دیگر انڈسٹری اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے ان کو ان کی بات سنی ہے تو پولٹی انڈسٹری کی بات بھی سننی چاہیے ورنہ یہ انڈسٹری کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا ابھی ڈوٹ صاحب نے کہا کہ بڑے سپورٹ ہولڈر جو ہیں وہ رسک کے اوپر آ چکی ہیں تو چھوٹا فارمر کیا کرے گا کیا بنے گا اس کا مجھے بتائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا سروائیول اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ وقت ہی ایسا ہے کہ ہمیں مل کے سپورٹ کرنا ہے ہمارے ادارے ہوں کوئی مل کے میں سپورٹ بھی کرنا ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے وہ سوہا بڑا خوبصورت ہے نوجوانوں کے والے سے اور نوجوانوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے حکومت کو اور یہ جو ہماری حکومت ہے جناب عمران خان صاحب کی سوہا یہ جو ہے آئی ہی اس لیے ہے کہ نوجوانوں کو سپورٹ کریں دراصل کہا ہی جاتا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو کے ینگ سٹرس کی حکومت ہے لیکن آج کل ایک پریکٹس میں نے بہت عام دیکھی آپ لوگ اسے پر شیئر کروں گی کہتے ہیں کہ آپ سے کہ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ڈگری سے بہت فوکس کرتے کہ ہم بس ڈگری ہونی چاہیے لیکن اسلامی تعلیمات کو ساتھ لے کر چلنا دین اور دنیا کو مانش کرنا یہ آج کل کے نوجوانوں میں فقدان پایا جاتا ہے اس چیز کا اس حوالے سے کیا ہے دیکھیں اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اطلب العلم من المہد علی اللہ کہ علم حاصل کرو وہ ماں کی گود سے سلسلہ شروع ہوگا اور آخر تک یہ سلسلہ جو جاری رہے گا تو جس طرح میرے بھائی نے بھی پہلے یہ سوال کیا تو اس حوالے سے بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی وہ ماں کی گود ہوتی ہے تو لہذا ہمیں بچوں کے معاشرتی بگاڑ یا نوجوان نسل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و ایال کو بھی آگ سے بچاؤ کیوں اس آگ کا ایندن انسان نے بننا ہے اور پتھر نے بننا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور بچوں کی اصلاح بھی کریں تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا آج تعلیم کا نظام اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈرسٹیز بھی بہت زیادہ نظر آتی ہیں دانش گاہیں بھی بہت زیادہ نظر آتی ہیں درس گاہیں بھی نظر آتی ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی لوگوں میں جو تعلیم کی محبت ہے وہ ظاہری طور پر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہے اس کا نتیجہ جو نفع مند نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الاربع من علم لا ينفع کہیں اللہ میں تو اسے چار چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں اور سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ ایسا علم مجھے نہیں چاہیے جو نفع نہ دیتا ہوں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ تمہارے رسول ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ پر رب زیدن علمہ کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے علم میں اضافہ بھی چاہتے ہیں لیکن وہ علم نہیں جو علم نافع نہ ہو تو آج میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ علم تو بڑھ گیا ہے لیکن علم نافع ختم ہو گیا ہے وہ علم آ گیا ہے جو نقصان دے ہیں اور سب کیا فرمائیں گے آپ سوالے سے کہ ہم نے دیکھا ہم تعلیم پہ بھربور توجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نیا گرک انٹرڈیوز ہو گیا ہے کورس بچے کو کروا دے تاکہ بچہ معاشرے کے ساتھ چل سکے لیکن تربیت کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں تربیت نہیں کرتے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں بچے نے ابراد جانا تب بھی بھیج دیں گے لیکن تربیت کی فقدان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بچے کو جو ہے یہ بچے پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہو سکی یا والدین کسور کس کا ہے معاشرے کا یا والدین کا اس میں ایک اور چیز آپ یہ ایڈ کر لیں کہ تعلیم اس مقصد کے لیے دی جاتی ہے نوجوانوں کو کہ بچہ کچھ اچھا کمائے گا اور صاحب کی باتیں اarbeiten تعلیم کیперегда تعلیم کے اوپر آپ کہیں گے تعلیم کا یہ ذمہ داری ہے تعلیم جو دی جاری ہے اس کی ذمہ داری ہے یا والدین کی یا معاشرے کی یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں تعلیم جو دے رہے ہیں لوگ ان کے ذمہ داری ہے یا والدین کی ذمہ داری ہے یا معاشرے کی ذمہ داری ہے یا تینوں چیزوں کا بگاڑ ہی بچے کا جو بگاڑ بن رہا ہے باعث کا اس میں گزارش یہ ہے سلسلہ چلتے چلتے یہ والدین تک اور گھر تک ہی پہنچے تھے گھر سے جو بنیادی تربیت ملتی میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بغداد تشریف لے جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھی جا رہے تھے تعلیم حاصل کر کے واپس نہیں آ رہے تھے ابھی جا رہے تھے ابھی مدرسے تک پہنچے نہیں ابھی دانشگاہ تک پہنچے نہیں ہیں اور رستے میں وہ ڈاکووں اللہ واقعہ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ہیں کچھ دیرم اور دینار وہ میں تمہیں دینا چاہتا انہوں نے ٹٹولہ کچھ نہ ملا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو چھپا سکتے تھے ہمارا کام تو لوٹنا ہے آپ چھپا سکتے تھے آپ کا مال تھا تو آپ نے چھپایا کہ انہیں وہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے یہ سمجھایا اور پڑھایا اور بتایا ہے کہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا ابھی وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے تعلیم سے واپس نہیں آ رہے تھے تو تعلیم سے پہلے پہلے یہ تربیت ہوتی ہے جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر آپ ذہنی طور پر اتنے بالی ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی تربیت ابھی ساری زندگی وہی چلتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کا فقدان جو ہے وہ چاہے تعلیم جتنی بڑھ جائے اس کا نقصان اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے اور اس کے بنیادی ذمہ دار والدین ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اپنی ذات کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا کیا ہمیں مجھے ایک بات یاد آئی کہتے ہیں کہ اگر آدمی دیندار ہے تو دین جو ہے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے اور اگر عورت دیندار ہے جو دین نسلوں تک پہنچتا ہے تو ہمیں یہ اتح کرنا ہے کہ ہمیں تربیت پہ اسی طرح دیان دینے سے تعلیم پہ دینا ہے تو اگر میں یہ بات کرتے ہیں میں سوہا کی طرف جاؤں گا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ نماز کی محبت جب اپنے بچے کو دی تو کہا بیٹا نماز پڑھو اللہ شکر دے گا اللہ تمہیں شکر دے گا اور جب وہ نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں جب راغب ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ آج دنیا نے فرید الدین کہتی ہے کالر ہمارے ساتھیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم حسن نامی یا کوئی کالر ہمارے ساتھ رابطہ نہیں اوپارا میرے خواہ آپ دوارد آپ تک کر لیجئے جی سوہا ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن سپانسرز کا شکریہ دا کرنا ٹرانسفیشن میں آگے بڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے تو اب آپ کو بتا دے کرشی جامل شیری نام سنتے ساتھ یہ ایفیلیشن سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ سہر اور افتار میں یا عام دنوں میں بھی دیکھایا جاتا ہے کہ جامل شیری ہم دیکھتے ہیں کہ پیور انگریڈنس ہمیں کافی کام ملتے ہیں تو شروع دن سے لے کے اب تک میں ہم دیکھا کہ ان کا ٹیسٹ بھی سیم رہا ہے اور آج کا جو الائچی کا یہ خاص طور پر امزان مبارک اگر آپ کو بسوہ زیادہ آتا ہے تو الائچی استعمال کریں آپ کو زیادہ کرنی چاہیے لیکن وہ الگ بات ہے آگے بڑھتے ہیں غصے کے علاوہ بھی چونکہ آج کا نمزان ہے لیکن اللہ نے محسن تو وہاں اچھا کر دی ہے تو محسن اچھا ہونے کے ویسے آپ کو کم ہوتے ہیں میں خاصت ہمارے ساتھ آگئے ہیں جی ہمارے ساتھ آگئے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام السلام علیکم حسن ہے شائنہ سکیم سے آپ کو واز پروپر لی آریے ہیں جی آپ آپ جی بالکل یہ اپنا نیسی نمبر یہ آپ کو کنٹرول میں لکھوا دیں آپ سے بعد نے رابطہ کر لیا جائے گا دیکھنے والے ناظرین کے لئے بتائیں کہ حسن چائنہ سکیم سے محسن کولر رائن پہ ہیں اور آپ کو میں خاصت ہم کی آواز پروپرڈی نہیں آ رہی لیکن ابھی اناؤنس کیا تھا کہ طیبی فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم کیا جائے گا اور اسی کے لئے کال آئی ہے حسن کی تو پہلا ان لیکی کا کام لاہور انکیز ٹرانسویشن کے درور تیبی فاؤنڈیشن کے درور ہم کٹ چکے ہیں بلکل ایسی ہے تو آگے بڑھتے ہیں لیکن دیگر سپانسرز ہمارے پاس میکس فیر بیوٹی کریم ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر لیتے ہیں آرفہ آبائیز کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں ہمارے خوبصورت کی بارڈراب کے لیے ٹاپک بہت ضروری ہے لیکن ٹاپک پر جانے سے پہلے کچھ چکنکالٹیز کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے میں سب آپ کی جانبہ ہوں گی سنٹر فارما جو اسے آپ کا تعلق ہے چیف ایکزیکٹیو ہیں آپ تو بینگ ایک چیف ایکزیکٹیو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آج کل جو سیٹویشن چہر رہی ہے جو حالات چہر رہے ہیں کیا کام کیا جا سکتا ہے کیا کام آپ کر رہے ہیں بینگ ایک چیف ایکزیکٹیو میں جتنی کمپنیز کے چیف ایکزیکٹیو ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہوں اور وہ میسیج یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سسٹم کو رن نہیں کر پا رہے اور آپ اور آپ کا وزنس کرائیسس کا شکار ہے تو آپ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جو آپ کا سٹاف ہے جو آپ کی ٹیم ہے وہ آپ کی ایک فیملی ہے اور اگر آپ اس فیملی کو اپنے کرائیسس کی وجہ سے کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ وہی ٹیم ہے جس نے زیرو سے لے کے آپ کو پیک تک پہنچایا اور اگر آج آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ایکسپینس ان کی سالریز کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ آپ نے جتنا گین کیا ماضی میں وہ آپ شاید سارا ختم کر دیں ایسا بالکل نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو کٹ ڈاؤن کریں گے ڈاؤن سائزنگ کریں گے ان کو جابلیس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے کرائیسس کا شکل اختیار کر جائے کہ وہ آپ کو بھی لے ڈوبے کل آپ بھی اس کا حصہ ہو جائیں گے اس لیے اوورشیز پاکستانیز کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے بکوئی ایسے اور بات کی ہے ابھی آغاز ہوا ٹرانسپیشن کا تو میں نے لیبر ڈے کے حوالے سے بات کی دیکھیں اگر آپ کسی کمپنی کے سی ای او بھی ہوتے ہیں تو آپ کے ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دراصل وہ لیبر ہوتی ہے وہ مزدور کلاتے ہیں ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں یہاں پہ آئے میں ٹرانسپیشن کر رہے ہیں ہر بندہ آپ کے دیکھیں مزدور ہے لیکن وہ مزدور طبقہ جو دراصل مزدور طبقہ کلاتا ہے اس کو ملحوزے خاطر رکھنے کی بڑی اشرت ضرورت ہے اور آج کل جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کرائیسز میں ہیں تو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ مزدور طبقہ ہے تو ہمارے اردگی زیادہ دور تک نظر دورانے کی ضرورت نہیں ہی ہمیں اگر ہم دیکھیں تو رائٹ لیف بہت سارے لوگ اس وقت ایسے ہیں جن کو مدد کیسے ہیں بلکل ایسی ہے راکٹر آسم ہمارے ساتھ ہیں راکٹر سب کیا گئے ہیں کہ ڈینگی سیزن جو آنے کو ہے اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے لیکن جب ہی تو ہم کرونا سے گزر رہے ہیں اور ڈینگی بھی شروع ہو گیا بچھر بہت سپیڈ میں بڑھ رہا ہے صحیح اور اس میں جو نورمی جو سپریہ کی جاتے ہیں جو گورنمنٹ بھی سپریہ کرتی ہے جو سارٹ آف ہیومیگیشن ہے تو اس میں ایک جو پروڈٹ یوز کی جاتی ہے پاکستان میں وہ لیمڈا کے نام سے ہے اس کی بہت پھر قسم ہے لیمڈا کی کوئی لیکن لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں سپریہ کرواتے ہیں اس میں جو احتیاطی بات یہ ہے کہ مچھر تو اسے ختم ہو جائے گا لیکن جو لیمڈا کے اپنے اثرات ہیں وہ بڑی دیر تک رہتے ہیں اور وہ ٹاکسک ہیں بڑے جب ہیومن پریزنس کے اندر تو وہ نہیں سکتا سپریہ میں نے دیکھا ہے نورمی گھروں میں جو بھی تک دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم اس کمرے میں ہوئیتے ہیں آپ اس کمرے کو کر لیں پھر اس پر چلے جائیں گے جب سپریہ ہو رہا ہو تو کم سے کم چھ گھنٹے کے لیے اس ایریے کو آپ کو وکیٹ کرنا پڑے گا آپ اس سے باہر جائیں گے اس گھر سے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے محلک کے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو جو اس کے ٹاکسیٹی ہے وہ انہیل کرتے ہیں آپ انہیل کرتے ہیں تو وہ بعد میں کینسر جیسی موزی مرز کا باعث بن جاتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی اپنے گھروں میں آپ ڈینگی سے پریہ کروائیں تو اس کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ گھر سے باہر چلے جائیں اور اس کو ہوادار کریں اس گھر کو کیونکہ مچھر جا بیٹھے گا تو اس کے جو نروس سسٹم ہے بسکر اس کے اوپر کام کرتا ہے تو تب جا کے مچھر وہ مرتا ہے جب بیٹھتا ہے دیواروں پر وہ اس لئے مرتا مچھر تو اس سے ضروری ہے میں نے کہا کہ اس میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوران گھر پر نہ ہوں تب سپریہ کروائیں اور یہ ٹائم جو ہے ہم کر سکتے ہیں وہ صرف پرکوشن سے اور آج کار دیکھنا یہ ضروری ہے کہ جہاں پر ہم نے لوگ ڈاؤن کو جسوی کر دیا لوگ باہر نکر رہے ہیں صرف تراویی یا دیکھا ہے جارہ کہ افطاریاں نہیں ہو رہی لیکن لوگ اسی تعداد میں باہر نکر رہے ہیں تو ہم پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیک ہیلپ پروٹوکولز بھی نہیں ہیں اور وہ کنٹریز جو یہ کلیم کرتی تھی کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن وہ بھی کرونا والے سے متاثر ہیں تو ہمیں جو ہم کر سکتے وہ احتیاط ہے جو سوہا میں چاہتا ہوں کہ آخری سوال روٹس اپ سنو پھر بریک کی طرف جانا ہے مجھے کیونکہ روٹس اپ ماشاءاللہ ستائیس سال کا ضربہ بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائیو سیفٹی بائیو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کا بڑا کام ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کرونا کے حوالے سے ہمیں اپنا کرونا کے دنوں میں خیال کیسے رکھنا چاہیے کیا فرمائے گیا اس میں ایسا جی کہ جو بھی ہماری انٹی اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہ ملک کے ہوں گھر کے ہوں آفیسز کے ہوں صحیح ان کو موریٹر کرنا بہت ضروری ہے صحیح اور مطلب جب باقفرز کہ ہم گھر میں ہیں اور ایک بندہ باہر سے آ رہا ہے جو گھر کے فرد ہے جب وہ گھر میں انٹر ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس وقت کو ڈسنفیکٹ کریں اس کو ہینڈ سائنٹیزز کو یوز کریں جب وہ باہر سے لوگوں سے اگر ملکے آ رہا ہے تو پہلے وہ واش لے پھر اپنے گھر کے باقی افراد سے ملے اور جس گھر میں بزرگ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کو مانیٹر کریں ڈسنفیکشن جو ہے یہ ایک میجر رول ہے بیسکلی جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سمٹم آ چکے ہوتے ہیں پھر ڈاکٹرز کو ٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے ہسپٹل کے اندر لیکن ڈزیز پھیلتی کیسے ہے اس کے پھلاو کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ اپیڈیمالوجسٹ کا کام ہے جو سڈی کرتے ہیں کہ ڈزیز کیسے پھیلتی ہیں اور ان کو کٹ آف کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں جو بائیو سیکیورٹی ہے بائیو سیفٹی ہے یہ ایک میجر رول ادا کرتی ہے جس سے ہم اس کو روک سکتے ہیں کیونکہ یہ کنٹیجیس بھی ہے یہ انفیکشیس بھی ہے یہ ایک انسان سے دوسرے کو لگتی ہے جب جیسے اپنے مچھر کی بات کی جو ڈنگی پھیلاتا ہے تو مچھر کے لیے اس سے چین بریک ہوتی ہے تو اس کے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جسے ہم اس چین کو بریک کر سکیں کرونا کی بلکل ٹھیک ہے اتیاد کرنی چاہیئے ساتھ جبایدہ بہن ہمارے ساتھ ہیں آخری میں پیغام کیا دیں گی آپ پورٹی انڈسٹری کے حوالے سے میں پورٹی انڈسٹری کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ میں نے ابھی ذکر کیا تجاویز کا جو گورنمنٹ کو دی ہیں اور اسی کو میں ریوائز کرنا چاہوں گی کہ ایک تو چونکہ کرونا سے پہلے ہی آٹھ ماہ پہلے ہی دکٹر ماجر صاحب نے ذکر کیا کہ آٹھ نو ماہ پہلے سے کرائسیز میں جا رہا تھا اچھا وہ جو کرائسیز چل رہا تھا اس میں سٹیک ہولڈر کے ساتھ جو چھوٹا فارمر ہے وہ زیادہ انفیکٹ ہو رہا ہے برے طریقے سے وہ انفیکٹ ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ پورٹی فارمر ہے بسیلی ان کے لیے خاص طور پر یہ اپیل کی گئی ہے مختلف اخبارات کے ثروبی اور آج میں لاہورانگ کے ثروبی کہنا چاہوں گی گورنمنٹ سے کہ جو ان کے لیے چند ایک نقاط ہیں ان کو اگر وہ شامل کر لیں جو بھی وہ نیا کرنے جا رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ اگر مات اگر کرنے جا رہے ہیں تو ان نقاط کو ضرور مد نظر رکھیں ایک تو یہ کہ ایک سال کے لیے بینکوں کی جو اقصاد ہیں اسے جو ہے وہ مارک اپ کی ادائیگی کو روکا جائے مارک اپ نہ لیا جائے تاکہ ایک سال تک کی جو اقصاد ہیں وہ اس کو شاید وہ بچارے پے کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ بینکوں کے جو کرز ہیں انہیں ری شیڈیول کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سال کا مارک مارک اپ جو ہے وہ حکومت ادا کریں دیکھیں ہر جتنے بھی آپ نے دیکھی یورپین کنٹریز کے اندر بھی حکومت نے بڑا سپورٹ کیا ہے اندرسیرس کو فارمرز کو لوگوں کو تو انہیں بھی کم از کم دو سال کے لیے جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ ادا کرتے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پروپر ٹیکس ادا کرتے ہیں اور بقائدگی سے جو ہے وہ اپنی یہ جمع کرواتی ہیں ایک بی آر میں جا کے اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹرم کرزوں کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کرزوں میں تبدیل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ تین ماہ کے جو بجلی کے بل ہیں انہیں ڈیفر کیے جائیں اور ان کا جو کم از کم ادایگی ہے وہ بلا جو اس کا جرمانہ ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے وہ اس کو کیا جائے چوتھی بات میں کروں گی چھوٹے پارمرز کو دو سال کے لیے کم از کم کرزہ دیا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار سٹیبل کر سکے اور لاست میں چاہوں گی کہ آپ ڈاکٹر ماجر صاحب سے بھی ایک میسیج آخر پہ لے لیں اس کے بعد میرے خیال میں بریک کے بعد ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے ایک لائن کے ساتھ کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے بعد جی آہ جبایدان مری صاحب بہت شکریہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی انہیں نکاتوں میں میں ایک نکات کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہو ہے کہ ہمارا چونکہ یہ پیرافریز کے اندر دیہاتوں کے اندر فارمز ہوتے ہیں اور وہاں پر آنے جانے اور اس کے لیے بھی آٹو فینانس کا بھی بینک کی انوالمنٹ ہوتی ہے اور آٹو فینانس کی طرف سے خاصہ پریشرز ہے کہ جی آپ گھاڑیوں کی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ جمع کرویں تو میں چاہوں گا کہ اس نکات میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ ان کو آٹو فینانس کی جو انسٹالمنٹ پر مند کے سب سے پی کرنا پڑ رہی ہیں اس میں بھی کوئی ریلیف دیا جائے بہت شکریہ آپ تینوں میں مانو کا اپتے شیفل ہے ناظرین اکرام یہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا حاضر ہوں گے اس حقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے خیر مقدم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی حسوسی نشریات رمضان رنگ اور اس رنگ میں مدھت کے رنگ شامل ہوئے ہیں اور ہمارے پاس نے مانو نے جوین کیا ہے بارست موجود ہیں علی جزا بابر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں خوبصورت آواز لاہور کی ہماری خوبصورت بہن پڑھتی ہیں شبانہ آواز ہمارے ساتھ ہیں آپ کو وہ خشامدید کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ احسان قادری ہمارے ساتھ ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ہم سے آغاز کرتے ہیں احسان ربی بسم اللہ کی جائے گئے کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں بیماروں کی تجھ سے شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں دے صدقہ معصوم علی عشقہ مجھ کو شبیع رسول علی اکبر کا مجھ کو دے صدقہ معصوم علی عشقہ مجھ کو شبیع نسول علی اکبر کا مجھ کو میں زینب کا صدقہ حیاء مانگتا ہوں میں زینب قصد کا حیاء مانگتا ہوں بیماروں کی تجھ سے شفا مانگتا ہوں تُو تُو بالی شکینہ قصد کا عطا کر تُو اون محمد قصد کا عطا کر میں عباس جیسی وفا مانگتا ہوں میں عباس جیسی وفا مانگتا ہوں بیماروں کی تجھ سے شفا مانگتا ہوں خرم مانگتا ہوں دے قاسم کی اُٹھے جوانی کا صدقہ دے فروا کی بکری کہانی کا صدقہ میں صبر حسل مجھ تبا مانگتا مانگتا ہوں بیماروں کی تجھ سے شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں بیماروں کی تجھ سے شفا مانگتا ہوں مانگتا ہوں شفا she مانگتا ہوں شفا مانگتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیماروں کی خاطر شفاہ مانگتا ہوں دعایاں کلام پیش کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عریضہ بابر بسم اللہ کیجئے گا سن لو ارزا میری آیا شاہِ انبیاء سن لو ارزا میری آیا شاہِ انبیاء یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بابر میں ہے میری کشتی تھی نعرہ دو تھی نعرہ دو بابر میں ہے میری کشتی تھی نعرہ دو تھی نعرہ دو تمہارا ہوں تمہارا ہوں دو سہارا دو مقدر پرپرا پردا یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ ہو پنج تن پاک کا صدقہ غازی عباس کا صدقہ ہو پنج تن پاک کا صدقہ ہاں چاروں یاروں کا صدقہ تو پہلے سیدہ زہرا تو پہلے سیدہ زہرا تو پہلے سیدہ زہرا نظر فرمائیے یا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے ہاں بہت لاچار ہے مدد کو آئیے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب کیفیت بنی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اسی کیفیت کو شبانہ آباز جہنات پاک پیش کر رہے ہیں ان کی نات کے سائے میں بریک پہ جائیں گے بسم اللہ کہ جائے گا سلی اللہ نبی اے نام سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی اے نام سلی اللہ محمد ملج پالا دے لڑی لگیاں ملج پالا دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہتے ملج پالا دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہتے ملج پالا ملج پالا دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہتے ملج پالا ملج پالا دے لڑی لگیاں میرے تو غم پرے رہتے ملج پالا ملج پالا دے لڑی لگیاں ملج پالا دے لڑی لگیاں ملج پالا دے لڑی لگیاں ملج پالا میرے تو غم پرے رہتے ملج پالا ملج پالا دعا وارل کرو سیئیو میرا مرشترہ رسجاوے جناتے پیر رسجا دے جناتے پیر رسجا دے اوہ سو رب دی مرے ریندے میں لڑ پالا دی لڑ لگیاں میرے تو گاں پرے ریندے موسیقی 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 تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت ساری انگیڈنز ان کے ایسے ہیں جو کہ بلکل ٹوٹلی ہنڈرین ٹین پرسن نہیں فائف ہنڈر پرسن پیور ہوتے ہیں تو اسے آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں اپنے لیے بچوں کے لیے ہر ایج فیکٹر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میکس فیر بیوٹی کریم جو ہمیں سپانسر کر رہی ہے آرفہ زباہ کا خوبصورت سہی ہے جو میرے وارڈروپ پہنا ہوئے اس کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگر وارڈروپ کا ذکر ہو رہا ہے شاپنگ کا ذکر ہو رہا ہے تو اید کا ذکر بھی کر لیتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ احتیاط کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے شاپنگ نہیں کرنی بزاروں میں نہیں جانا کوشش کریں کہ آن لین مگوائیں اور جو آن لین مگوائیں گے اس کو بھی سینٹائز کرنے کے بعد ہی استعمال کریں اور صاحب یہ بتائیں کہ اس پر آف لگائے گا نہیں لگائے یہ بتائیں آف بلکل لگا ہوئے آپ جائیں انسٹرگرام فیزکورٹ تمام برینڈ سے ذکر کرتے ہیں ان کو وزٹ ضرور کیجئے گا اس لیے ہی کہا سوہانک کہ آپ وہاں وزٹ کریں گے تو آپ کو آف بھی مل جائے گا اور ساتھ ساتھ اور نئی رنگوں نے جوائنڈ کیا ہمیں ہمارے ساتھ ہیں اسمان مرید صابری ہمارے ساتھ ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور ساتھ افضال نقش بندی با صلاحیت نوجوان صناخہ ہمارے ساتھ ہیں خوبصورت ناط پڑھتے ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں السلام علیکم ناطر پاک شامل کریں گے اسمان مرید بسم اللہ کی چاہے گا تاکہ یہ اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں بسم اللہ کریں جناب یا مصطفیٰ تاہو پھر ازن حاضری کا یا مصطفیٰ اتاہو پھر ازن حاضری کا کر لو نظار آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ اتاہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ اتاہو روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں افسان بھی سناوں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ تاہو علفت کی بھی کھ دے دو دیتا ہوا ستا میں علفت کی بھی کھ دے دو دیتا ہوا ستا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ازن ہا زری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ازن ہا زری کا کر لوں نزار آ کر پھر آپ کی گلی کا مصطفیٰ مصطفیٰ دل کو سہارا آپ دیتے ہیں سہارا آپ دیتے ہیں میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا آپ دیتے ہیں سہارا آپ دیتے ہیں میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا آپ دیتے ہیں میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا آپ دیتے ہیں میری کشتی کو طوفا میں کنارہ آپ دیتے ہیں کنارہ آپ دیتے ہیں میری کشتی کو طوفا میں کنارہ آپ دیتے ہیں کنارہ آپ دیتے ہیں اور بڑے ہی قابل گوھر شیئے ہاں زمانے کی جفاؤں سے اگر یہ حسلہ ٹوٹے زمانے کی جفاؤں سے اگر یہ حسلہ ٹوٹے مجھے جینے کا پھر جذبہ دوبارہ آپ دیتے ہیں دوبارہ آپ دیتے ہیں مجھے جینے کا پھر جذبہ دوبارہ آپ دیتے ہیں دوبارہ آپ دیتے ہیں تڑپ کر میری آنکھوں سے اگر آنسوں نکل آئے تڑپ کر میری آنکھوں سے اگر آنسوں نکل آئے نہ گبرا ہو نہ گبرا ہو اشارہ آپ دیتے ہیں اشارہ آپ دیتے ہیں کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت نانسکندر حاضری کو پیش کر رہے تھے افضال نقشبندی اور آج کا مارا موضوع ہے نوجوان نسل میں جو بگاڑ کی وجہ کیا ہے خوبصورت کلام مدل گفتوب فرما رہے ہیں ڈاکٹر سید حامل فاروق صاحب کیا فرمائیں کہ سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں پر مغرب کا رنگ چرا رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے جی عارف بھائی گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار اس میں موجود ہے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز بنیادی طور پر من نفس سے ہی نہ بری ہوتی نہ اچھی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر دنیا میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا دین کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے اور مصبت چیزیں بھی لوگوں تک پہنچائی جا رہی تو اس لیے یہ کہنا کہ سوشل میڈیا ذاتی طور پر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کا شکار کر رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا ہمیں وہ محرکات دیکھنے ہوں گے کہ ہم سوشل میڈیا پر کس کونٹنٹ کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے تو اس لیے اگر ہم رسول پاک کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کر سکیں تو پھر شاید سوشل میڈیا کبھی نوجوان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کی سیرت سے اور قرآن سے دیکھئے وزیراعظم عمران خان کی تو ہم ریایہ ہیں ان سے اللہ سوال کرے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ رائے ہیں وہ نگبان ہیں وہ وزیراعظم ہیں حاکم وقت ہیں اچھا مجھ سے اللہ کیا سوال کرے گا میری ریایہ کون سی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ سلام کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اگر گھر کا میں بڑا ہوں تو گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ میری ریایہ ہیں اگر مرد ہوں تو گھر کے سارے معاملات اس ہوگا لہم قلوب اللہ یفقہون بیہ ولہ آین اللہ یبصرون بیہ ولہ آذان اللہ یسمعون بیہ وہ دل جو اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے وہ سماتے وہ بصیرتے وہ بسارتے اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا ہر چیز کے بارے میں سوال جہاں پر آپ نے بات کی کہ معاشرے میں ہمیں ہر لحاظ سے بگاڑ جو پیدا ہو رہا اس کو بہتر کرنا چاہیے آپ کتنا سمجھتے ہیں جو مہراب ممبر جو لوگ ہیں جو علماء ہیں ان کا کتنا کردار ہے نوجوانوں کا مسجد میں نہ آنا مسجد میں نہ آنا اور مسجد سے دور جانا علماء سے دوری کا سبب جو مہداریوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو نوجوان نسل آج بگاڑ کا شکار ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں تو جہاں اور بہت سارے محرکات ہیں تو یقینا ممبر و محراب بھی اپنی ذمہ داری اس طرح آدھا نہیں کر رہے جس طرح کرنی چاہیے لیکن میں ارز کروں گا ہمیں تو تاریخ دان بننا ہے ہمیں تو ساری چیز کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہے سوفٹ ویر انجینئر بننا ہے اسلامی انجینئر تو نہیں بننا اسلامی ڈاکٹر تو نہیں بننا تو جب تک میری نسل آگے نہیں آئے گی اور ہم یہ ادراک نہیں کریں گے کہ علم نافع کونسا ہے اس امتحان دیکھ اس کو آگے کیا جاتا تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے اب اگر اپنے نساب کی بات کی جائے تو پہلے ہمیں سپارہ بھی پڑھایا جاتا تھا پھر یہ ہوتا تھا بقاعدہ اس چیز سے لیکن اب اس چیز کو کم کر دی ہے تو نساب میں تعلیم میں اور ہمارے والدین کا کتنا اہم کردار ہونا چاہیے بچوں کی طبی بنیادی ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ رسول اللہ نے اشار فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ تو جب ہم ان سارے زمانوں کے تسلسل کو سمجھتے ہوئے تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے جون جون زمانی اعتبار سے ہم رسول اللہ سے دور ہوتے جارہے ہیں برکت تھوڑی سی کم ہوتی جارہے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے خلافت راشدہ سے لے کر آج تک زمانے کو تو یقینا ایسا ہی تھا کہ پہلے بچے صبح مدرسے میں جاتے تھے قرآن پاک تعلیم حاصل کرتے مسجد میں جاتے تھے آج ہم بچے مسجد میں بھیجتے ہیں تو ساتھ یہ پیغام بھی ہوتا ہے کہ انہیں جلدی فارغ کر دیجئے گا کیوں کہ انہوں نے ٹویشن جانا ہے یا سکول جانے کی تیاری کرنی ہے تو آج پھر ہوا کیا جب ہم نے مدرسے سے اپنے تعلق کو توڑ دیا قرآن سے تعلق کو توڑ دیا تو بہت سارے ایسے سکول سسٹم آگئے جنہوں نے ساتھ ساتھ حفظے قرآن کو بھی وہ سلسلہ بھی شروع کر دیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی کیوں کہ مہارت اس سلسلے میں نہیں تھی تو بچے وہاں جاتے ہیں تو حفظے قرآن کے نام پہ وہ اس طرح حفاظت قرآن ہو نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تو یہ بنیادی طور پر والدین ذمہ دار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں خود نماز نہیں پڑھوں گا تو میں اپنے بچوں کو کیسے کہوں گا جب میں گھر میں خود قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا تو میں بچوں کو کیسے بتاؤں گا تو اقامت سلات کے ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ پہلے والدین خود دوسر پر عمل قرآن چاہیے اپگریڈ نہیں ہو جانا چاہیے جو ہمارے آج کے تعلیم تقاظے ہیں ہم دیکھتے ہیں پرانے اگر اسلاف دیکھیں خان کا ہیں جو تھیں جو ہمارے اس برسگیر کا بہت بڑا حصہ ہے وہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی تھی دنیاوی تعلیم بھی تھی اور دینی تعلیم دونوں کو یک جا کر کے پڑھا جاتا تھا اب جو مدرسل ہمارا ہے وہ اپگریڈ نہیں آپ کیا کہیں کہ وہاں پہ وہی فرسودہ نظام ہے وہی پرانا نصاب ہے جس کی وجہ سے والدین خائف ہوتے اور وہ نہیں بیشتے آپ کا فرمائیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ روایتی مدارس تو ایسے ہی ہیں زیادہ مدارس کی تداد یہ ہے لیکن خوش قسمتی سے اور حسن زن یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کر لیا میں بھی ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں درلوم محمدی اغوسیہ اس کا نام ہے تو اس مدرسے میں نصاب تعلیم ایسے ترتیب دیا گیا ہے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کہ ہمارے مدرسے کے طالب علم اس وقت سی ایس ایس کر کے آفیسر بھی لگے ہوئے تو اگر سارے مدارس یہ تبدیلی کی کوشش کرنا چاہیں مدارس کرتے ہیں تبدیلی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کر دیتے ہیں تو وہ پھر بڑی دیر ہو جاتی ہے وہ اسے تھوڑی دیر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن معاشر کی اجاز دیں تو مجھے بھی دیر ہو رہی ہے بریک لینے میں بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں ناظرین ایک کام یہ وقت ہوتا ہے ایک شورٹ بریک کا حاضر ہوں گے اس حقین کے ساتھ کیا آپ کہنی چاہیں ناظرین ایک بار پر سے آپ سب دیکھتے ہیں مالکہ خوش آمدید کہتے ہیں لاہور انکی خصوصی رمضان ٹرانسلیشن جسے ہم سب بلکہ کہتے ہیں رمضان ورن اور گوشہ ناظرین ایک جو سیگمنٹ ہے آپ نے دیکھا ہے آج ہم نے کافی طویل کرنی ہے سرور جو آج اس وقت سیٹ پر موجود ہے مجھے یقین ہے کہ سکرین کی اس جانے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے اور سب سواہر یہ دیکھیں سرور سے شعور کا سفر بھی تیک کیا شعور بھی لیا اور ہمیں سادیا نے جوائن کیا ہے ان سے بھی ہم آن نات شامل کریں گے آج کی ٹوانسپیشن میں آپ کو ولکم کہتے ہیں کہ سیاپ ٹھیک ہے ان کو شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے مجھے بات کرنی ہے شبانہ کے بارے میں شبانہ کی نات کو میں چب بھی سنتی ہوں میں محسوس کرتی ہوں اس تاثیر کو اور ہمیشہ میں بہت سار لوگ کی ناتیں سنتی ہوں لیکن یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ کو اور کسی کی نات سن کر وہ انٹنسٹی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کو رونا آجے رونے کی کیفیت آپ پہ تاری ہو جائے لیکن شبانہ کی آواز کو میں چب بھی سنتی ہوں یہ کیفیت مجھ پر بھی اور تمام دیکھنے والوں پہ تاری ہو جاتی ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی دوبارہ سے آپ سے کہ خوبصورت سی نات کون سی نات آپ سنانا جائیں گی مائک آن کرنے آپ آن کر لیجی شبانہ سے مائک آن کرنے مادی جس نے کعبا تک نہ ہو تک لے سورت مادی جس نے کعبا تک نہ ہو تک لے سورت مادی مائک آن کرنے جس نے کعبا تک لے مائک آن کرنے سورت مادی ماندہ دا کنڈا جے پتر نو چوب دا تے درد ماما نو ہوں دا ماندہ دا کنڈا جے پتر نو چوب دا تے درد ماما نو ہوں دا ماندہ دا کنڈا جے پتر نو چوب دا تے درد ماما نو چوب دا پیوں مرے کر بیلا شاء اللہ مرے نے نویر کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا شاء اللہ مرے نے نویر کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا تے مادہ سایا برکتہ والا ماندہ دا کنڈا جے پتر نویر کنڈا جے پتر نویر کنڈا جاندہ ماندہ دا کنڈا جے پتر نویر کنڈا جے پتر نویر کنڈا جاندہ ماندہ دا کنڈا جاندہ تو ساڑی دنیا ہولی جہری تھندی دلانو پاár امتھی ماں دی بولی تیری تھنڈی دلانوں پارے امتھی ماں دی بولی یہ ہو دعا دی ریاں مولا نہ مرنے قد بھی ماں دے پیدا تھلے جنہی نہ تے ماں دے پیدا تھلے جنہی نہ تے ماں دے پیدا تھنڈیاں چھاں کیا کہنے ماں دے پیدا تھنڈیاں چھاں اور کسی نے کیا خوب کاک کے نگی تھنڈی تھنڈی گوڑی چھاں جنہی لوکی آکھن ماں اور میری وی ایک ماں سی یارو ماں او میری جاں سی یارو ہننی لبدی کدرے جا جنہی لوکی آکھن ماں تے جت قدی منو صدمہ ہووے او میرے سفنے ویچ آکے رووے کہن دی تیری آئی میں مر جاں جنہی لوکی آکھن ماں یہ ایسا مخلص رشتہ ہے کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد مخلص ترین رشتہ والدین کا ہے آج قدر کیجئے آج محبت و خدمت کیجئے کل پستاوے کے سوا کچھ نہیں دے گا یہ کیفیت میرے سیٹ پہ ہیں میں اس کو مزید جو ہے چاہوں گا یہ کیفیت جو ہی بنی رہیں افضال لقشبندی سنات شامل کرتے ہیں پھر گفتو کی طرف آتے ہیں بسم اللہ کی جائے کا افضال آئیے میں بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ پڑھنا کچھ اور تھا لیکن ماں کی شان میں یہ کلام میں پیش کرتا ہوں سماعت کیجئے ماما بچے آواز پہ رب دیاں خاصے اتاما ہندیاں نے اور بھی ساتھ نے دنیا تے پر ماما ماما ہندیاں نے ماما ماما ہندیاں نے ماما بچے آواز پہ رب دیاں خاصے اتاما ہندیاں نے اور بھی ساتھ نے دنیا تے پر ماما ماما ہندیاں نے ماما ماما ہندیاں نے نکتے ٹر گئی اے ماں اے نتل سڑ دا اے ہائے میں دکھ کس نوں سڑا ماں میں دکھ کس نوں سڑا ماں ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماما بچے آواز پہ رب دیاں خاصے اتاما ہندیاں نے اور بھی ساتھ نے دنیا تے پر ماما ماما ہندیاں نے ماما ماما ہندیاں نے میرے کلے دیئے کل نئی گولیں سارے جگدہ اے ماما پا جو کاردہ بیڑا سنجا سنجا لگدہ اے سنجا سنجا لگدہ اے ماما ٹر جائے تے زندگی اندر دھوکے ہاں ماں ہندیاں نے اور بھی ساتھ نے دنیا تے پر ماما ماما ہندیاں نے ماما ماما ہندیاں نے ماما ہائے ماما ماما جنت دا پرچھام ماما جنت دا پرچھام ماما جو مائیں جن کے بیٹے رزق روٹی کے سلسلے میں آؤٹ آف گنٹری دوسرے ممالک میں جاتے ہیں ان کی ماں کا کیا حال ہوتا ہے سمات کیجئے ماما جون جنادیاں تے جنت یا پیٹر کر آوے ماما دی سرداری دو جگ او جو سمجھے سوپاوے اے سڑ گیلے ایک میں اجڑے دے اوج نو روزی بطن بلاوے ہتھی ٹور کے پترانو شالہ مانا کوئی مر جاوے ماما ہاں سوئے نیاکھو سوئے سانو سٹ گیا ڈونگے ٹوئے اتنا دی یاد انگر دود رکھ کے سرانے ماں رووے ماما ماں جننت پھردہ پر چھاما پیتہ تے شب راتا آیا لوکا کر کر خوشیاں منایا کردہ بہا اینج نہیں کھلدا مائے تیرا جگ راتا نہیں پھلدا 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 رب اپنا روپ بکھانے پھر ماں مانو کیوں لے جانے میرے سردی تھنڈی چھاں میری جنت میری ماں خیر مقدم ہے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں رمضان رنگ افتار کی حصوصی نشریات خوبصورت ایک سما بندہ ہوا تھا ہر شخص عشق بار تھا اور مجھے کیا خوبصورت شیر یاد آ رہا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کریم سب کی ماں کو سلامت رکھے اور جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں رمضان کریم کی برکت سے اشرہ رحمت کی برکت سے اللہ کریم دارین کی برکتیں اور جنہیوں سے موجود ہیں دوکٹر سید حامد فاروق صاحب آج کا موضوع ہے معاشرے میں نوجوان نسل کا جو بگاڑ ہے کس وجہ سے بہت مدلگ فرمارے ہیں قبلہ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں نوجوان چوراہوں پر ٹک ٹاک بناتے نظر آتے ہیں وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہئیے قرآن ہونا چاہیے مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے وہ بازار ہوں وہ ریسٹورانٹس ہوں وہ گھر ہوں ہم دیکھتے ہیں نوجوان یہی کام کرتے نظر آتے ہیں تو یہ بتائیے گا مختصر ہم بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ نوجوانوں کا اپنے مستقبل کا فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے عارف بھائی اس میں گزارش یہ ہے کہ آخر میں میں یرز کرنا چاہتا ہوں کبھی ماں کی شان بیان ہو رہی تو ایک جملہ میں بھی یرز کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی رحمت کا ذکر فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو پوری کائنات کے ان دنیاوی رشتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے ساتھ جس رشتے کو تشبیح دیئے وہ ماں کا رشتہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی بلکہ ستر گناہ زیادہ کرتی ہے اور یہ جو ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور سماجی بیگاڑ کے حوالے سے بات کی اس میں اختتام ہمارا اسی بات پہ ہوتا ہے یار کے نوجوانوں کو تھوڑا سا وقت نکال کے میرے رسول کی صیرت بھی پڑھ لینی چاہیے اور اس کائنات کے سب سے پاکیزہ جوان آمینہ کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر کے سوچتے نہیں ہیں کہ اس جوان کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا آج تو صادق امین ہمارے آئین کے مطابق وہ شک بھی 62-63 گنتی ہے اور یہاں جب تک ہماری عمر 62-63 نہ ہو جائے کوئی صادق اور امین بلکل ایسی ہے سارے امانوں کا بہت شکریہ آپ تشیف لینشوانہ آپ کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی بہت گفتوب صورت آپ کی بہت شکریہ افضال آپ کا بہت شکریہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو تفصیلی کلام کر سکتے ہیں محدود سے وقت میں رہتے ہوئے اور ہم نے کوشش کی آج جان سکے کہ ہمیں رہنمائی لینی ہے قرآن سے لینی ہے مصطفیٰ کے فرمان سے لینی ہے اور تعلیم سے زیادہ تربیت فوکس کرنا ہے یقین جانے تربیت کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے وہ گھر بہترین گھر بنے گا آپ کا بچہ بہترین انسان بنے گا مجھے اور سوہا کو دیجئے گا اجازت اس یقین کے ساتھ اس اپنے پن کے ساتھ کے کل ہوگی ملاقات نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ اور ہمارے پاس رنگ یہی ہوگا مہمان نئے ہوں گے یار زندہ صبح و باقی نات کے سائے میں رکھ ست لے رہے ہیں اللہ نگے بان بسم اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب بچپن میں پہلی بار پہلی بار لیا نام محمد کا اس وقت سے لے کر آج تک میرے موں میں مٹھاس ہے سب مل کے بولیں یا رسول اللہ 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 بہتی خوبصورت ناتھ دلوں سے ہم مٹاتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا 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 ہے جہاں سب راستے سب راستے دم توڑ جاتے ہیں جہاں سب راستے سب راستے دم توڑ جاتے ہیں محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے